امام جائنوالابیدین فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمارے گھوڑے اور ہمارے اصحاب مل کر ایک کی بات دیگرے کل تریادتر حضرات امام حسین علیہ السلام کے نام پر ان کے بقا پر ان کی حفاظت کے واسطے اپنی جانیں قربان کر لیے تو امام حسین اب آخر چورہ سلام میں حضرت تنہا رائے گئے جب آپ تنہا رائے گئے تو امام جائنوالابیدین علیہ السلام بولتا ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام میدان میں جانے کا ارادہ کرتے تھے آگے بڑھتے تھے تو ان کا کوئی نہ کوئی صحابی ان کا کوئی نہ کوئی رشنے راہ آگے بڑھتا تھا کہ اے امام حسین علیہ السلام جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر کوئی آنچانے نہ دیں گے اس واسطے ان کے اصحاب ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے اس میں تعداد بتائی جاتی ہے چوپن حضرات کی چوپن حضرات ایک کے بعد دیگرے اصحاب حسین شہید ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی آگے بڑھتا تھا تو ان کے دوست احباب جو چاہنے والے تھے وہ روپ لے تھے کہ آپ آلِ رسول ہیں آپ کے جوتیاں ہمارے سروں پر اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں شہید ہوئے ہمارے آنکھوں کے سامنے تو ہم آ کے آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے بروں سے مہشر کہ آلِ رسول شہید ہو رہے تھے اور تم دیکھتے ٹھے رہے تھے یہ ہمیں دوارہ نہیں امام حسین کو بھی روپتے اور ان کے رشتہ داروں کو بھی روپتے جس وقت ترطیب کے ساتھ سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ اصحاب حسین تھے ان کے چانے والے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خاندان والے ترطیب کے ساتھ شہید ہوئے وہ حضرات انیس حضرات تھے وہ حضرات انیس تھے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ملا کر بیس آلِ رسول اور چوپن حضرات اصحاب حسین جب شہید ہوئے تو اب امام حسین علیہ السلام کو روکنے والا کوئی نہیں تھا ایک لئے تھی عورتیں تھیں بی بیاں اور ان کے بعد امام زہین علیہ عبیدین تھے جو سخت بیمار چے بستر پر تھے اور ان کے پاس چند جانور رہے گئے تھے امام زہین علیہ عبیدین فرماتے ہیں اب میرے اببہ حضر جب آگے بڑے کربلا میں جانے کے واسطے تو میں نے انہیں روکا اور فرمایا کہ اے اببہ حضر میں اب تک زندہ ہوں مجھے آپ اجازت دیں دیئے کہ میں مہدان میں جاؤں جب یہ آپ نے اجازت مانگئے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں منہ فرمایا بیٹے نئیم تجھے جانے کی اجازت میں نہیں دیتا تب امام زہین علیہ عبیدین خود فرماتے ہیں کہ میں عالمِ عرواہ میں یہ دیکھ چکا تھا گھر سے سنو یہ روایت کو یاد رکھنا اچھی طرح امام زہین علیہ عبیدین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عالمِ عرواہ میں دیکھ چکا تھا